بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایبیون ویلکم بیک تو دی نیو ولوگ کیسے ہیں آپ سب آئی ہو سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریت سے خوش باش الحمدللہ اور یہاں پر شروع ہو جاتا ہے بھئی صبح کا کام یعنی کہ مورننگ سے جو ورکنگ سٹارڈ ہوتی ہے لیڈیز کی تو بس وہ تو شام ہو جانی ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے فرش فرش کیا تھا اچھی طریقے سے خوب سرفر وغیرہ ڈال کے مکھیوں کا سیزہ نے مکھیاں بہت آ رہی ہیں اور اتنی کچھ مکھیاں تھی کہ بس ناپوچنگ گھن آ رہی تھی کہ میں بس سب سے پہرے میں ورکنگ اپنی کمپلیٹ کر کے اور میں یہاں پر کھانا بنانے کے لیے آ گئی تھی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا روزانہ کی طرح کہ کیا بنایا جائے تو سوچا کیوں نہ گڑی بنا لی جائے تو گڑی ہم لوگ اور آدھا پاؤ کا لپٹا بناتے ہیں اور آدھا پاؤ کا جو ہے وہ ہم لوگ پکوڑیاں منا لیتے ہیں نا تو اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ جگ کے اندر بیسن دہی اور لال مرچے اور حلدی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ساتھ جو ہے وہ میں بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لیتی ہوں اس سے ہوتا یہ کچھ یہ ہے کہ بہت اچھی کریمی سی جو ہے نا یہ بنتی ہے کڑی کا بھی ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا اچھا جی پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے کیا کیا کہ املی کے ایک کتارہ جو ہے صرف ایک کتارہ جو ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ کھٹاز جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر رج بس جائے اور اچھی سی ہماری کڑی جو ہے پکڑ تیار ہو یہاں پر ساتھ میں میں بنا لگ گئی دی پکوڑیاں پکوڑیوں میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ پیاس اہری مرچے کٹی بھی مرچے ثابت دھنیاں ثابت دھنیاں پر ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ پر ڈال سکتے ہیں ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈالیں اور بھئی جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دو سبسکرائب مائی چینل لائک کر دو یار کمنٹ کر دیا کرو اور ساتھ میں جو ہے بیل آئیکن کے بٹن کو ٹریسٹ کر لیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے اچھا بھئی تو یہاں پر میں پکوڑے فرائی کرنے لگ گئی تھی اب اس سٹیج پر آکے میں نے پکوڑے جو ہیں وہ اپنے فرائی کرے کپڑے نہیں فرائی کیے کپڑے نگلنا ہے موں سے پکوڑوں کے بجائے جو یہاں پر جو ہے کڑی ہی ڈینڈر آڈر ہو گئی تھی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست کریمی سی ہماری کڑی بنی تھی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نہاں وہاں کے فارے ہو چکی تھی کیونکہ آج جو ہے وہ میری ریپورٹ آنی تھی تو بس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا پیمپر کر رہی تھی یار مطلب کہ اپنے مائنڈ کو جو ہے نا وہ میں خوش کرنے کی کوشش کر دی تھی بڑھ ٹینشن ہو اور خوشی آ جائے ایسا ہو نہیں سکتا تو ٹینشن میں جو ہے وہ انسان آدھے سے بھی آدھا ہو جاتا ہے اور آپ یقین کریں جب میں ہسپیٹل گئی تھی تو میں نے جا کے جب اپنا میرا بی پی چیک ہوا تھا تو میرا بی پی جو ہے وہاں پر بڑا ہوا آیا تھا اور آج کے دن جو ہے وہ میری ریپورٹ آ چکی تھی اور جب اس وقت تک میں جب ڈاکٹر گیا گئی تھی تو میری حالت جو ہے وہ بہت سراب ہو گئی تھی ملتا صبح جو ہے وہ ریپورٹ آ گئی تھی تقریباً بھی گیارہ بجے ریپورٹ آ گئی تھی اور وہ میں نے گوگل سے سرچ کر کے اس کو پڑا تھا اور پڑھنے پڑھانے کے بعد بس نہ پوچھے دماغ میں کیا کچھ چلنے لگ گیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے کا میرا ولاغ جس نے دیکھا ہوگا اس سے بتا ہوگا کہ میں نے کہاں پر اپنا ولاغ جو ہے وہ چھوڑا تھا اور وہیں سے میں نے کنٹینیو کیا ہے اپنا ولاغ تو پھر اس کے بعد دماغ میں بہت ساری باتیں چلنے لگ گئی ہیں سبھی جب تک ڈاکٹر کے پاس پہنچی میرا بی پی جو تھا وہ تقریباً بھی ون ٹوئی ڈیٹ سے اب آف جا چکا تھا تو بہت زیادہ میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہونے لگ گئی تھی سوچ سوچ کے کہ اس ریپورٹ میں کیا ہے ایسا کیا آگیا اور جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو شکر الحمدللہ جسی اس کا ڈر تھا وہ نہیں ہوا لیکن تھائرائٹ جو ہے وہ مجھے ہے تو بس تھائرائٹ کی جو ہے وہ میڈیسن چلیں گی ون یورز تک تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دعا کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا تھائرائٹ جو ہے وہ ایسے ہی دماؤں سے ختم کر دیں آکر سرجری کروانے کی ضرورت پیش آئے اور پھر اس کے بعد میرے ہسپنٹ جو ہے وہ مجھے کچھ ہی کچھ ہی جو ہے وہ ریسٹرنٹ لے کے گئے اور وہاں پر ہم نےوں نے کھایا زنگر برگر اچھا پھئی یہاں کا بروسٹ جو ہے نا وہ اتنا یم ہوتا ہے اتنا جوسی ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے میں نے ٹرائے کیا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب بریانی کا ہی ان کا فود ریسٹرنٹ ہے تو انشاءاللہ نیکس فلوگ میں پھر ملاقات ہوگی نئے کانٹنٹ کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اپنی دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھئے گا نیکس فلوگ میں پھر ملاقات ہوگی نئے کانٹنٹ کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ